نامور سٹیج ڈانسر اور فلم سٹار میک نور سے ملے دیفنس لاہور پہنچے چھوٹی بین نشا سعید نے استقبال کیا محیل صاحب عید مبارک کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں بیٹھے پی وہ اپنے بیڈروم میں مساج چیئر پر مساج کروا رہی تھی اور بتائیں آپ کیسے ہیں مرحبا بانی ماشاء اللہ آپ تو جوان ہو رہے ہیں میک یہ بتائیں کہ ڈانسر کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی سخت ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے تھک جاتی ہیں آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہوں ظاہری سی بات ہے ہمارا کام آسان تھوڑی ہے ڈانس ہوتا ہے ریسلز ہوتی ہیں تو اس میں میں بہت تھک جاتی ہوں تو پھر میں یہاں آکے جو ہے اپنی ایک تنہائی میں لائٹے آف کر کے میں یہاں مساج کرواتی ہوں اس وقت کیا سوچتی ہیں جب اکیلی بیٹھتی ہیں میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز سوچ رہی ہوتی ہوں اور سوچ بھی اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہی ہوتی ہوں کہ مجھے نیکس کیا اچھا کرنا ہے کیا اچھا مجھے کریکٹر کرنا ہے تو تنہائی میں میں ایسی باتیں ہی سوچتے ہیں میک اپ کروایا آٹھ سال سے سٹیک ڈراما کر رہی ہیں چوبیس فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں لیکن آپ کی زیادہ شورت بطور ڈانسر کے ہے آدھاکارہ کے نہیں اس کی کیا وجہ ہے ڈانس زیادہ اچھا کرتی ہیں آہ ہو بھی سکتا ہے ویسے میں آدھاکار بننے کی زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ مجھے ایکٹنگ زیادہ ہے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے سینئر سے تو سب سے چھوٹی چھوٹی چیز نکالتی رہتی ہوں کہ اس سے یہ چیز سیکھ لوں اس سے یہ چیز سیکھ لوں تو ڈانس شاید میں زیادہ اچھا کرتی ہوں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن میں خود کوشش کرتی ہوں کہ دونوں کام ہی اچھے کرو اکثر اداکارائیں شو بیز میں آنے کے بعد اپنا نام نیا رکھ لیتی ہیں آپ نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے نہیں جی میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے اس لیے بھی نہیں کیا ابو نے میرا نام رکھا تھا اور یہ میرے لیے بہت لکھی ثابت ہو شو بیز میں نئی انٹری والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات حراسکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کا کیسا رہا یہ سفر بلکل میں نے بھی بہت کچھ کھویا سب سے پہلے اپنے رشتدار کھوئے اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ تو میں نے بہت لڑائی جگڑے کیے گھر والوں کے ساتھ لیکن میں اپنے ابا کی بہت لادلی ہوں لادلی تھی تو اس لیے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا مجھے ابھی تک بہت سپورٹ کرتے ہیں رشتداروں والوں سے کیوں نرازگی ہوئی بس وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں میں لاہور سے ہوں تو کیسے آگئی سٹیج پہ کیسے ڈانسر بن گئی بس شوق تھا مجھے بچپن سے ہی میں جب چھ سات سال کی تھی تو میں سکول میں ضرور حصہ لیتی تھی کہ میں نے ڈانس کرنا ہے تعلیم کی اتنی کپ میڈل وغیرہ نہیں ملتے تھے جتنے مجھے ڈانس کی ملتے تھے پر پڑ تو نہیں سکی ہوں گی زیادہ آہا نہیں میں زیادہ نہیں پڑ سکی کتنی تعلیم حاصل کی میں پانچ تک پڑی ہوں اچھا لیکن لگتا تو حضرت ایسا ہے کہ آپ نے پالش کیا اپنے آپ کو پھر بس ہوت پالش تو میں نہیں کر سکی لیکن لوگوں کو دے کے پالش ہو گئی ڈراما دیکھنے گئی تو ڈراما مل گیا فلم کی شوٹنگ دیکھنے گئی تو فلم کی آفر ہو گئی آپ اتنی لکی ہیں یا اتنی خوبصورت ہیں کہ فوراں آفر ہو جاتی ہے الحمدللہ بلکل ایسے یہ ہے میں فلم کی شوٹنگ دیکھنے کیلئے گئی پچھ تو فلم کی شوٹنگ تھی جس کے ڈائریکٹر عرشد خان تھے اور شاہد خان صاحب ایکٹ کر رہے تھے تو میں ویسی گئی کہ میں دیکھو ہوتا کیا ہے کیونکہ شاک بچپن سے ہی تھا تو جب میں ادھر گئی تو انہوں نے میرا فیس دیکھا میرا ڈانس وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو انہوں نے بولا آپ ہماری فلم میں بھی ایک آئیٹم سونگ کریں تو میں نے جب آئیٹم سونگ کیا تو ان کو میرا آئیٹم سونگ بہت پسند آیا میری کیمرہ پر فیس بہت پسند آیا تو انہوں نے مجھے پورے فلم میں ہی کام دے دیا بہت کم عمری میں سٹیج پر آگئی خوبصورت بھی ہیں تو لوگوں نے ٹرائیاں تو بڑی ماری ہوں گی آپ پر ٹرائیاں تو لوگ بڑی پہ بھی مارتے ہیں جوان پہ بھی مارتے ہیں تو میں تو پھر بہت کم عمر تھی بس فینز ہوتے ہیں ہمارے اچھا لگتا ہے ان کی وجہ سے ہم ہوتے ہیں تو کبھی دل نہیں توڑتی لیکن ہاں بھی نہیں کرتی درمیان میں رکھتی ہیں یہ ہی کہہ سکتے ہیں پہلی دفعہ رکس کب اور کہاں کیا میں نے فرس ٹائم گجرات میں کیا وہ ون ڈی شو ہوتا ہے جمعے رات کو لیکن اگر پورا ویک کیا تو وہ گجرانوالا میں کیا گجرانوالا سے سٹارٹ لیا پھر دن فیصل آباد راول پنڈی سائی وال ملتان میں بھی گئی نہیں ابھی جاؤں گی بہت جل تو پھر دن میں لاہور میں پھر میں نے کنٹینو کیا تو پھر ابھی تک لاہور میں یہ کیا وجہ ہے آپ خود تو پنجابی بولتی ہیں اور پنجابی سپیکنگ ہیں لیکن آپ نے زیادہ تر کام پچھتو فلموں میں کیا ایسا کیوں کہ میں شوٹنگ دیکھنے گئی تو وہاں سے فلمیں مل گئی تو وہاں سے پھر مزید فلمیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں ماشاءاللہ بھی پچھتو فلموں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بولڈ ہیں بعض اوقات اور یعنی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا آپ نے بھی بولڈ سین فلم بند کروائے ہیں نہیں میں نے آج تک بولڈ کام نہیں کیا اوپن ڈریسنگ نہیں کی میں جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوں میں نے ایسے بھی فلمیں کی ہیں تو بولڈ تو اسے کروایا جاتا جو کرتی ہوں میں نے نہ کبھی بولڈ کام کی ہے نہ انہوں نے کروایا آج تک کتنے سٹیئی ڈرامے کر چکی ہیں گن نہیں پائی ماشاءاللہ میں بس رمضان میں ہی ہم فری ہوتے ہیں یا ہم محرم میں فری ہوتے ہیں تو ویسے تو میں کنٹینوٹی کام کرتی رہا اکثر ادا کرائیں اپنی عمر چھپاتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کی اصلی عمر کتنی ہے آپ کو کتنی لگتی ہے مجھے تو کم عمر ہی لگتی ہے آپ بتائیں کتنی لگتی ہے آپ کو بیس بائیس سال ہوگی بلکل رائٹ میں ٹونٹیٹوئیئر آل فلموں میں تو ہر روز نیا رومیس کرنا پڑتا ہے حقیقی زندگی میں آپ کتنے رومیس کر چکی ہیں یہ بلکل ہو سکتے ہیں ظاہری بات تو عورت میں دل رکھتی ہوں ہوا بھی ہے ہوا بھی ہے کامیاب ہوا کی نہیں ہوا کامیاب ہے کامیاب ہے ابھی تک سٹیل تو کیا کرتے ہیں بہت اچھا بزنس کرتے ہیں ہر رکس کے لیے نیا لباس پہنتی ہیں اب تک کتنے ڈریسز پہن چکی ہوں گی تقریباً دو ہزار سے زیادہ ڈریسز ہوں گے اچھا وہ سارے محفوظ ہیں آپ کے پاس یا دے دیتی ہیں پہلے والے ہم ایکسٹرا رکھ دیتے ہیں اس کو کچھ کروا کے اس کا کام وام کروا کے اگر کوئی غریب لڑکی ہے جس کا ہمیں پتا ہو کہ اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی تو ادھر دیتی ہوں میں سیل نہیں کرتی ہوں سب سے مہنگا ڈریسز کتنے کا تھا میں نے تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کا پہن اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہمارا ون ویک کا ڈراما ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ایک ڈریس نہیں پہننا ہوتا تو اس میں ہمیں چار چار پانچ پانچ ڈریسز پہننے ہوتے ہیں تو مہنگے سے مہنگا اتنا ہوتا ہے کہتے ہیں تھییٹر کی دنیا میں جادو کا بڑا چلن ہے ادا کرائیں ایک دوسرے کے خلاف جادو کروا دیتی ہیں کبھی آپ پر جادو ہوا اچھا میں اس چیز کو نہیں مانتی ہوں نہ تو اللہ معافی دے میں نے کبھی کسی پہ کروایا نہ کبھی میرے پہ ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا تو میری کسی کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے اوپر ڈریکٹ جادو ہی کروا دے ہاں کام سے لڑتی ہیں تو پھر میں بھی لڑ لیتی ہوں لڑائی میں بھاری کون پڑتا ہے آپ یا جس سے لڑتی ہیں زبان سے تو میں لڑ نہیں سکتی کام سے میں لڑ سکتی ہوں اور کام میں میں بہت بھاری ہوں سٹیج ادا کراؤں میں جیلسی بھی پائی جاتی ہے آپ سے بھی جیلس ہوتی ہیں جی ہوتی ہیں نظر بھی آتا ہے باتیں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں لیکن اگرون کرنا زیادہ اچھی بات ہے موسیقی فیملی کے مراہ دوپیر کا کھانا کھایا موسیقی موسیقی یہ بتائیں کہ مہک نور کا ڈراموں میں کام کرنا ڈانس کرنا کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ میں تو اہدیس کا فین ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہے شروع میں تو مخالفت ہوئی ہوگی نہیں نہیں معاشرے میں معاشرے میں تو ہوتی ہے معاشرہ تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن میری بیٹی میرے ساتھ تھی میں ایس کے ساتھ تھا بس میرے لیے اتنا کافی تھا مخالفتوں کا کیا جواب دی آپ بس آج آپ کے سامنے ہیں بس یہ جواب مل گیا ان کو آپ کا کیا شغل تھا آپ کیا کرتے رہے ہیں میں ٹیلر ہوں ٹیلر ہوں آپ بھی کرتے ہیں نہیں ابھی تو مہک کے ساتھ ہوں مہک ہے اس کی اور کیا خوبی ہے ڈانس کے علاوہ بہت زیادہ خوبی ہے بس تھوڑی غصے کی زیادہ ہے وہ بھی بہن بھائیوں کے ساتھ میرے ساتھ بڑتن توڑ دیتی ہوں میں سارے گر کے مجھے غصہ آجائے تو خوبی ہے زیادہ ہیں کمیاں کم ہیں لیکن ماشاءاللہ تو غصہ کس پہ کرتی ہیں کس بات پر جب اس کی کوئی چیز نہ ملے گھر سے کہیں جانا ہو شوٹنگ پہ جانا ہو کس مہان نہ ملے پھر یہ بورٹ شور کرتی ہے اور میں چک کر کے گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ ابھی اس نے کیا کرنا ہے جب زیادہ خوبی کر کے باہر آ جاتی ہے تو پھر میری طرف دے کے مسکراتی ہے پھر میں بھی مسکراتا ہوں پھر صلاح ہو جاتی ہے جی آپ بتائیں جی بہن کا کام کرنا کیسا لگتا ہے اور کیا چیز اپریشیٹ کرتی ہیں مہکہ بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کام کرنا میں بھی اس کے ساتھ اکسٹ جاتی ہوں آپ کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو نہیں میرا نہیں کرتا میں اس کو دیکھ کی بس خوش ہوتی رہتی ہوں میرا دل نہیں کرتا وہ بہت اچھی آرٹیسٹا ماشاءاللہ بہت اور بہن کیسی ہے آپ کو کتنا ڈانٹی ہے نہیں ڈانٹی تو نہیں ہے بچپن سے لے کر ابھی تک کبھی ڈانٹا تو نہیں ہے اور لڑائی جگڑے بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں اور بہن بہت اچھی ہیں مجھے لگتا کہ شاید آرٹیسٹ اتنی اچھی نہیں ہے بہن بہت اچھی ہیں وہ کیسے بہت اچھی بہن ہے ہمارا آپس میں اتنا اچھ کا بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے اور بس اسی وجہ سے ایدنے لڑائی جگڑے نہیں ہوتے ہیں بہنے تو پیار سر رہتے ہیں تو کہاں مہک کی شادی کریں گے کوئی لڑکا کیسا ٹھوڈ دیں گی آؤں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی گھر سے روانہ ہوئے آپ کو کیسے مرد پسند ہے لمبے موچھوں والے اچھی ہائٹ ہونی چاہیے موچھ ہونی چاہیے مرد جو ہے وہ موچھوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے تو بہت وائٹ کلر نہیں ہونا چاہیے تھوڑا گندمی کلر بھی پسند ہے وہ بھی چلے گا سٹیج ادا کر رہا ہے چونکہ بہت سے مردوں سے ملتی ہیں ان کی کئی کئی دوست بن جاتے ہیں آپ کے کتنے دوست ہیں کتنے آشنا ہیں فینس کی تو بہت ادات ہے ماشاءاللہ سے تو اگر دیکھا جائے تو ابھی یہی کی ہے وہ کیسے بنا وہ بھی بس تھیٹر لائف سے تو اس کی کیا خوبی ہیں ان میں بہت سی خوبی ہیں جو مجھے ان کی پسند ہے ان کو میری خوبیوں پسند ہیں تھیٹر سے ہٹ کے میں ان کو ویسی بہت اچھی لگتی ہوں شادی کس سے کریں گی وہ کیسا ہوگا وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی میری جیسے اس کو بیوی ملے گی تو شادی ظاہر اسی بات ہے ایک سے ہی ہوگی تو انشاءاللہ شادی بھی کروں گی لیکن ابھی مجھے اپنی فیلڈ جو ہے جاری رکھنی ہے ابھی مجھے اتنا عرصہ تو ہوا نہیں اس فیلڈ میں آٹھ سال ہی ہوئے ہیں تو میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کتنا عرصہ کنٹینیو رکھیں گی تقریباً دس بارہ سال اور کیا اس دوران شادی نہیں کریں گی ہاں کوشش تو یہ یہ ہو بھی سکتی ہے باقی جو میرے نصیب کتنا سونا ہے آپ کے پاس جیولری کتنی پرساندہ ہے اور کون سی ایسی خواہشہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہے جو بھی تک پوری نہیں ہوئی جیولری کی بات رہی تو جیولری تھیٹر میں تو ہم آرٹیفیشن نہیں پہنتے گولڈ پہن نہیں سکتے ایک دو دفع ایسا ہوا بھی ہے کہ ڈانس پرفارمیسز کے دوران جو ہے میری کبھی کچھ چین گر جاتی ہے کبھی رنگز گر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے میں تھیٹر تو گولڈ نہیں پہنتی کیجول میں پہنا پسند کرتی آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے اب بہت زیادہ نہیں لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہوتی اتنا ہے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ آپ کے دوست نے کب آپ کو دیا اور کتنا دیا ان کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ میرے لئے سب ہی قیمتی ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو میں زیادہ ان چیزوں کو یہ چیزیں میرے لئے زیادہ معنی نہیں رکھتی کہ ابھی پلوٹس ہوں گاڑیاں ہوں گر ہوں پیار سے جتنا بھی دے دیں وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اپنے دوست کو ڈسکلوز کرنا پسند نہیں کریں گے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نہیں اب بھی نہیں کروں گی کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی بھی فیملی رہے بائی ہیں شادی جدا ہے وہ جی وہ میریڈ ہے تو اس لئے میں ان کو زیادہ نہیں آپ بتاؤں گی لیکن ابھی بھی میں نے بہت باتیں بتا دی جو کہ لڑکیاں نہیں بتاتی کہ میرا کس کے ساتھ ریلیشن ہے کتنا ریلیشن ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ تو میں نے سب آپ کو بتائے دیا لیکن ابھی اتنا ننا جائیں مجھ نے کیافر ہوئی کبھی آپ کو اور کیا کبھی کی کرنے کی کوشش کی آپ نے نہیں ہوئی ہوگی لیکن بہت پہلے ہوئی ہوں گی لیکن میں نے کبھی کیا نہیں نہ آئی میری کوشش ہوگی کیونکہ میں اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہوں تو شاید مجھے ضرورت نہیں ہے مجھرا کرنے کی میں ایک اچھی پرفارمر ہوں اور میں سٹیج پہ ہی پرفارم کرتی اچھی لگتی ہوں سٹیج پر پندرہ دن کی پرفارمرز کے کتنے پیسے لیتی ہیں سوہیل صاحب آپ مجھے بہت ٹف ٹف سوال پوچھ رہے ہیں میں ماشاءاللہ بہت اچھے پیسے لے لیتی ہوں جتنا میرا کیونکہ ہمارے اخراجات بہت ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے میں بہت اچھے پیسے لیں کتنے؟ بیس لاکھ پچیس لاکھ بس آپ ہوتی ہی صاحب لگا لیں ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں ڈانسر کے ڈریسز ہوتے ہیں ڈانس ماسٹر کے پیسے ہوتے ہیں تو بس مدد ناکھ چلے اتنا کر لیں ہماری مشہور اداکارہ بیرا جو ہے انگلیش بولنے کا شوق ہے وہ اس کی بڑی پریکٹس کرتی ہیں آپ نے بھی کبھی انگلیش سیکھنے کی کوشش کی جیسی انگلیش وہ بولتی ہیں اللہ نہ کرے ویسی انگلیش مجھے آئے جتنا بول سکتی ہوں اتنا بول لیتی ہوں زیادہ انگریزی مارنے کی کوشش نہیں میں کرتی ہوں میں شاید اچھا بول لیتی ہوں جتنا بھی بول لیتی ہوں تو ضرورت نہیں شالی بار تھییٹر آئے ساتھی فنکاروں نے اس اقبال کیا ساتھی فنکاروں کے ساتھ برامہ پوفارم کیا حالانکہ ملوک ٹانگی یلا سوڑا کرے زبان دے چھا لے بھائی اندر وہ مالکل اٹھ گئی ہے مالکل جی بی بی جی روزہ 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 ایم گود خود اس میں آئی کے آرے ہم تو سی انگلی سے بولے ہم تو ہی تھی ساری جندی کی پشتوں نہیں بولی گری بعد تمیزہ تمیزنے گل کر سون آنے ہاں ہی میں آتمیزا باس انہیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے بس آپ پہنچ رہے ہی اکی 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 جلدی جلدی نا جوس تیار کر تینال کو بسکٹ بگرہ رکلی میرے بہت ہی ریچ فیملی تو مہمان آرہا ہے ریچ فیملی ریچ نہیں ریچ فیملی ریچ شریچ اوہ ہی چھانا لے ہم دہری اچھا اوہ 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 دسنے کی اسی پینڈو لوگا اوہ اوہ دسنے کی اسی بہت امیر ترین لوگا ہے فڈاکتنا کارے دانس کی تربیت کیا مقاعدہ کسی استاد سے حاصل کی ہاں میں واشنو میں ڈانس بھی کرتی ہوں بیٹ پہ بھی کرتی ہوں کچن میں بھی کرتی ہوں تو آئی گیا تھوڑا بوت اور فامس کے لئے تو کسی نہ کسی استاد کی مدد دیتی ہوں گی بلکل جو بھی میں نے گانا آپ کو دکھایا دم دم لگا وہ عباس خان نے کروایا مجھے دوسرا گانا جو ہے وہ لادا سر ہے لادا جی نے کروایا تھییٹر میں فیملیز کے آنے کا روجان بڑا کم ہے صرف مرد آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے میں نے فیملیز بھی دیکھی ہیں تو چلو نہیں آتی تو میں ان سے پھر کہوں گی کہ آپ دراما دیکھنے آئیں میرا ایک فیملی ڈانس ہوتا ہے فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں تو کسی کا میں کہہ کچھ کہہ نہیں سکتی پنجابی کامیڈین کون سا اچھا لگتا ہے پنجابی کامیڈی نسیم میکی صاحب ہیں وہ بہت اچھی کامیڈی کرتے ہیں اور ای کی سانس میں وہ کتنی باتیں کر جاتے ہیں اور بات سے بات نکالتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتے ہیں ناصر چنیوٹی صاحب ہیں کیسر پیا صاحب ہیں تھاکر صاحب ہیں زفری خان صاحب ہیں سب بہت اچھے ہیں مجھے تو سب ہی پسند ہیں تو پرانے جو تھے امان اللہ سوئیل احمد ان کے دور میں میں ہوتھ تینی لیکن دیکھتی ہوں وہ تو ماشاءاللہ پھر وہ تو بہت بڑا نام ہے تو ان کے دور میں تو میں تینی میں تو ابھی آئی ہوں یہ بات کس حد تک درست ہے کہ سٹیج ڈانس روم میں آپس میں دور لگی رہتی ہے کہ پہلا گانا کس نے گانا ہے اور آخری کس نے بلکل ہے ایسا مجھے تو یہ جس کی جگہ جہاں بنتی ہے اس کو وہیں کرنا چاہیے ابھی پہلے گانے والی فوراں آکے کہ کہ میں انٹرول کرو تو ایسا ہو نہیں سکتا آہستہ آہستہ پہلے میں نے پہلا کی ہے پھر دوسرا کی ہے پھر تیسرا کی ہے ماشاءاللہ آج میں انٹرول کرتی ہوں یہ افواہ بھی سننے میں آئی ہے کہ بعض ڈانس روم نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں تالیاں بجوانے کے لئے زید بازی میں ہوتا ہے بندے بٹھا کے کلیپس کروا لیتی ہیں اللہ گلہ کروا لیتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت پرانے دور سے یہ سب کچھ چلتا رہے ہیں تو جو آج کل کی بچی ہیں انہوں نے سنیئر سے یہ سیکھا ہے آپ نے کبھی ایسا کروایا مجھے کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی سر آپ کو آٹومیٹکلی داد مل جاتی ہے الحمدللہ آپ نے کتنی داد دی یہ تو آپ کو میں نے بٹھایا باتا انڈین فلمیں دیکھتی ہیں کون سا ہیرو پسند ہے مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے موویز دیکھنے کا تو ویسے تو بہت اچھی ہے بھی نورا فتی بہت اچھی آئیٹم سانگ کرتی ہیں وہ بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں ویسے تو مادوری جی بھی سری دیوی جی بہت اچھی ڈانسر تھی بس ایسی مجھے کافی آپ ان کے ڈانس دیکھتی ہیں غور سے ان کی موومنٹس ان کی کیسے جی جی لازمی وہ بھی میرے سینئر ہیں میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں سینئر سے اگر کچھ سکھانے والا ہو تو سٹیج پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ایک دفعہ تو ایک شرابی نے آ کر فائرنگ کر دی تھی جی جی تو یہ کیا واقعہ ہوا تھا سر ابھی ہم کسی کو ججمنٹ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں یہ کس طرح کا بندہ ہے یہ اس نے شراب پیئے یا یہ کیا ہے کیا نہیں اس کا کام کیا ہے ہماری طرح تو سب ایک جیسے ہی ہے وہ شاید نشے کی حالت میں تھا میرا اس میں ایک دانسر بھی فوت ہو گیا وہ پنڈی کی بات ہے سیروز تھیٹر کی تو میں ادھر پرفارم کر رہی تھی ایک زمانے میں نرگس نے سٹیج پر راج کیا ان کا ڈانس جو تھا وہ بڑا مشہور تھا آپ کو کونسی ڈانسر پساند ہے نرگس کا ڈانس کیسا تھا اچھا نرگس جی کا مجھے ڈانس تو چلو اچھا ہی تھا لیکن ان کی جو اتنا فیس ناشتا تھا وہ بہت کمات اور کونسی ڈانسر بزاند ہے ان کی بہن جو دیدار ہیں وہ بہت اچھی ڈانسر ہے صدرانور جی بہت اچھی ڈانسر ہے ہر وقت دور تو لگی رہتی ہے مقابلہ تو جاری رہتا ہے نمبر ون کون ہے آپ ہیں میں نہیں کہوں گی وہ آپ بتا سکتے کہ میں کون سے نمبر پہ آتی ہوں ہوتو میں کہہ دوں گی کہ میں نمبر ون پہ ہوں میرے سے اچھا ڈانسر کوئی نہیں ہے تو یہ غرط بات ہو جائے گی کیونکہ مجھ سے بہت سینئرز بیٹھی رہی ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہی نمبر وان ہوں اور مجھ سے اچھا کوئی نہیں ڈانس کر سکتے اکبار ٹاؤن میں کامیڈین نسیم وکی کے گھر آئے نسیم وکی سے ملاقات کی میں مہک کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہک ایک خوبصورت آرٹسٹ ہے بہت اچھی آرٹسٹ ہے اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنی بڑی آرٹس بن جائے گی کیونکہ جب یہ مجھے ملی تھی تو بڑی معصوم چھوٹی سے ایک بچی میں نے دیکھا تو کچھ ان کو انہوں نے بیٹی بنایا تھا وہ مجھے ملے میں پنڈی ڈراما کر رہا تھا تو پنڈی ڈرامے میں میں نے کہا یہ تو آرٹسٹ بن سکتی ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ اس کو آرٹسٹ بنائیں میں نے اس کو تیار کروایا کہ میں نے کہا اس طرح کی ڈریسنگ کر لیں آپ اور آپ نے انٹری کرنی ہے تو اس نے پردہ اٹھایا ہے تو حال دیکھ کے نا تو یہ مجھے کہتی ہے سر جی اندر تو بہت سارے لوگ ہیں میں کیسے جاؤں گی اندر میں نے کہا بھے سو سری اندر جاؤ تم جب یہ گئی ہیں اس کے بعد اب یہ مجھ سے یہ پوچھتی ہے سر حال تو پیک ہے نا پہلے ہی عوام سے ڈرتی تھی اب ہی عوام سے نہیں ڈرتی ہے اور پہلی دفعہ سٹیج پر میں نے ہی ان کو ان کروائے مہت کی بات ہے جب یہ نئی نئی اس فیلڈ میں آئی تھی تو میرے پاس ہی آئی تھی اس نے پہلا دراما راہور میں میرے ساتھ ہی کیا تھا اور میرا ہی لکھا ہوا کیا تھا تو اس کے اندر جو پوٹینشل تھی نا ایکٹ کرنے کی وہ اس کے اوپر ڈانس دومینیڈ نہیں کرتا تھا اس کی ایکٹنگ جو تھی وہ زیادہ پاپرفل تھی اور پھر اس کے جو ایکسپریشن تھا جو اس کا اس کی جو بوڈی لینگویج اس کے اندر ایک نرگس کی جھلک تھی تو مجھے وہ چیزیں بہت اس کے اندر اٹریکٹ کی تو اس کو پھر میں نے کردار کروانے شروع کیے تو میرے ساتھ اس نے جتنا بھی کام کیا وہ سارا کرداروں پہ ہی کیا اور پھر اگر ڈانس بھی کیا تو ڈانس بھی اس نے سیچویشنل کیا ملہ ناٹ کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھیئیٹر کے اوپر ایک جو ملہو سنس ہوتی ہے اس کی کہ وہ ایک اکیلی لڑکی ڈانس کر رہی ہے جس کو مجھے کی سنس میں دیکھتے ہیں ملہ ناٹ اس سنس میں نے کیا اس نے پرفارمس کی اور یہ پرفارمر بہت بڑی ہے اس کا جو ایکٹ کرنے کا انداز ہے اور ڈانس کرنے کے جو انداز ہے وہ تقریباً ساری لڑکیوں سے ہٹ کے ہیں اور سٹیج ڈراما اس وقت کام کر رہا ہے سٹیج ڈراما جب ہم بات کرتے ہیں نا جی تو ہم سارے کی بات کرتے ہیں سارا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے نہ سارا ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پر تھیئٹر کی ایکٹر نہیں ہیں وہاں پر تھیئٹر خراب ہو رہا ہے ویلگیریٹی اور بہودہ ڈانس کا استعمال کر کے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا کہ الزام طرحی پورے تھیئٹر بھی ہو جاتی ہے ملہ اس میں پھر بڑے سے بڑا فنکار بھی اسی طرح اسی سب میں کھڑا اور چھوٹے سے چھوٹا بھی میرے ٹیچر بھی ہیں وسیم عباد صاحب وہ مجھے کہہ رہے تھے یار ویکی مجھے بڑی شرم آئی وہ کلپ دیکھ کر پتر تو بھی اندرہ کوشش کر میں کہے آپ نے اگر میرا دیکھا تو مجھے بتائی نہیں کہتے میں تیرے رہتی اعتراض کر رہے ہیں تو اب عثمان پیرزادہ صاحب کو میں نے اس چیز پر آمادہ کیا ہے کہ ہم ایک اچھا تھیئٹر کریں چاہے وہ پیرزادہ کے پلیٹ فارم پر کیوں نہ ہو تو پیرزادہ پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایک ایسا تھیئٹر پیش کریں گے جو پاکستان کی عزت میں اور بھگار میں اضافہ کریں گے ہائی ٹی کا اتمام کیا گیا آپ کتنی مذہبی ہیں جی بالکل ہوں تو بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ مذہبی ہیں کیا طلاوت کرتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں روزیں رکھتی ہیں کیا مذہب کا رجحان کس چیز میں نظر آتا ہے قرآن پاک میں زیادہ ہے سینئی اداکاروں سے آپ اکثر ناراض رہتی ہیں کشبو سے آپ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی برہنہ ویڈیو جاری کی تھی آپ صلح ہے یا ناراضی بس صلح ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتی سہاری بات ہے وہ میری سینئیر ہے غلطیاں ہوئی جاتی ہیں سینئیر سے بھی ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ میری سینئیر ہے میں ان کی قلبی عزت کرتی تھے آج بھی عزت کرتی کسی زمانے میں اس ڈروے بڑے سبق آموز ہوتے تھے بڑی کہانیاں ہوتی تھی اس کے اندر لوگ اس سے سبق لیتے تھے اب تو فوش مقالمے ہیں یا ڈانس ہے تو کبھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ کوئی اچھا ڈراما جو ہے اس میں جائیں اور یہ فوش مقالمے اور یہ ڈراما جو ڈانس ہے اس کی بجائے ایک اچھا ڈراما کریں نہیں سر میں نے جو فوش ڈرامے وہ بہت کم کی ہیں فوش ڈراما میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ نہ ہی ہوں میں تو وہ انٹری چھوڑ کے باہر آ جاتی ہوں اچھا اگر کوئی فوش بات کرے جی بالکل جو پروڈیوسر ہیں وہ نہیں سب میرے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں سب کو پتا ہے میں جیسی میری نیچر ہے سب کو پتا ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتی ہوں نہ گندہ ڈانس نہ گندی باتیں تو وہ پھر میرے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں پہلے پنجابی فلموں میں بارش والے گیت ہوتے تھے جس میں تھوڑی اریانی بھی دکھائی جاتی تھی تھوڑا لوگوں کو خوش کیا جاتا تھا آپ اس کی جگہ آئیٹم سانگ نے لے لی ہیں آپ نے بھی آئیٹم سانگ کی ہیں جی بلکل میں نے کافی فلموں میں آئیٹم سانگ کی ہیں مومی رانہ کے ساتھ شفقہ چیما صاحب کے ساتھ کیا آئیٹم سانگ سے فلم کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آئیٹم سانگ تو ایک جان ہوتی ہے فلم کی جو کہ سب کو انتظار ہوتا ہے فلم دیکھنے کے بعد کے آئیٹم سانگ بھی آنا ہے تو وہ بڑی اچھی چیز ہے آپ اپنی فٹنس کا کس طرح خیال رکھتی ہیں میں بہت فوڈی ہوں میں سب چیزیں کھا جاتی ہوں سبزیاں گوشت سب کچھ میں کھا جاتی ہوں تو ویٹ کم کرنے میں مجھے کافی مسئلہ ہوتا ہے ڈانس کرنے سے وزن تو کم ہوتا ہے بلکل جب میرا بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے مجھے پتہ چل رہا ہو تو میں ڈانس رہسلز رکھ لیتی ہوں اسے کافی ویٹ کم ہو جاتا ہے تو ڈرامے میں تو ہے رہا ہم لوگوں کے اگر پانچ پانچ میٹ کے دو گانے بھی ہوں تو اس میں اتنا کم تو نہیں ہوتا لیکن کھانے پینے پہ تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے پرائیوٹ فنکشنز کرتی ہیں مجھرا کرتی ہیں نہیں نہیں بلکل کبھی نہیں کیا جی نہیں بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع ملا ابھی تک نہیں گئی بعض مدہ محبت کا نئے نئے انداز اپناتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا جی بہت سارے ہیں ہمارے فینز ہوتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے تو لوگ کرتے ہیں بس کرتے رہے تاثر ہے کہ سٹیج کی آمدنی سے اس طرح کا لائف سٹائل ممکن نہیں ہے کیا آپ کے اور بھی ذرائع آمدن ہیں نہیں الحمدللہ میں تھیٹر سے بھی بہت اچھے پیسے لیتی ہوں فلم سے بھی بہت اچھے پیسے لیتی ہوں اللہ کا شکر ہے ہماری بہت سے سٹیج اداکاراؤں کی یا پولیس والوں سے دوستیاں ہوتی ہیں یا بہت تگڑے بدماشوں سے آپ کا بھی کوئی ایسا ہے تعلق نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے میرا بہت شریف بندوں سے تعلق ہے میں دوست بھی شریف رکھتی ہوں ہماری فیملی میں بھی سب شریف ہے کوئی بدماش نہیں ہے عید کیسے گزارتی ہیں میں عید بہت اچھے طریقے سے گزارتی ہوں حالانکہ ہم لوگوں کا تھیٹر ہوتا ہے جیسے کہ آج میں شالی مار تھیٹر میں ڈراما پرفارم کروں گی جس کے ڈائریکٹر نسیمیکی صاحب ہوں گے اس میں میں حد بھی پرفارم کر رہی ہوں آفرنگ پری صاحبہ ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں اور بھی بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں وہ بھی پرفارم کریں گے تو ہماری جو ہے زیادہ پبلی کے ساتھ ہوتی ہے گھر والوں کو ہم کم ہی ٹائم دے